ہلو دوستو اسلام علیکم کیا حال جانا ہے امید کرتی ہوں سب خائرے سے ہوں گے آج یہ آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے بنانا پیل اور ایک شل تو میں آپ کو بتانے والی ہوں ان کے فائدے یہ ہمارا ایک بہت زبردست فرٹیلائزر بنے گا جو ہمارے فلاورنگ کرنے والے پلانٹس کے لیے بہترین ہیں اور ساتھ میں جن فروٹس ویجیٹیبلز والے پلانٹس ہیں جیسے چلی ہو گئی ٹومیٹو ہو گیا اور اور بھی جو آپ کے پاس اپنے فروٹس لگائیں ہیں گھر میں یا ویجیٹیبلز لگائیں ہیں ان کے لیے بہت بہترین ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس کے کیا کیا فائدے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ بہت ہی سستہ اور آسان ہوم میڈ فرٹیلائزر ہے جو ہم اپنے پلانٹس کو ڈالیں گے ان کا بہت اچھا فود بنتا ہے اور جو کمی ہم این پی کے کھاد یا این پی کے ڈال کے اپنے پلانٹس میں فائدہ حاصل کرتے ہیں وہ آپ کو ان دونوں سے ملے گا اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا جب بھی گھر میں آپ بنانا کھائیں اس کے پیل ایک سائیڈ میں کسی پلیٹ میں رکھ دیں جب بھی آپ اوملیٹ بھنائیں ہاں فرائی بھنائیں جو بھی آپ یوز کریں تو اس کا جو شیل ہے رو شیل وہ آپ واش کریں اور اسے بھی ڈرائے کرنے کے لیے ایک سائیڈ پہ رکھ دیں جب آپ کو بس تھوڑے سے جمع ہو جائیں تو آپ کو کیا کرنا ہے بنانا پیل کو الگ سے پیس لیں گرینڈ کر لیں مکسی کے ہی مدد سے کر لیں ہاتھ سے تو تھوڑا مشکل ہے کیونکہ اتنا باریک نہیں ہو پائے گا جو مکسی کام کرے گی اور ایک شیل بھی آپ کو الگ سے پیس لیں اور ان کو ایک بوٹل میں الگ سے رکھ دیں پھر جب بھی آپ ویک میں ایک بار اور آپ نے اپنے پودوں میں ڈال لیں ایک سپون یعنی دونوں کو برابر لینا ہے ایک سپون بنانا کا پاودر لینا پڑے گا پھر ایک سپون آپ کو ایک شیل کا پاودر لینا پڑے گا مکس کر کے آپ اپنے پودوں کی سائیڈوں میں ڈال دیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کیسے ہیں ابھی صرف میں آپ کو اس کا بتا رہی ہوں کہ آپ اس طرح کس طرح آپ جمع کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے کچن ویش سے ایزی لی آپ تیار کر سکتے ہیں اور اس میں بہت سارے فائدے ہیں آپ کی فلاورنگ بہترین ہو جائے گی فروٹنگ بہترین ہو جائے گی جو پلانٹس کے لیوز ہیں جو گرین لیوز ہیں زیادہ برائب دکھنے لگ جائیں گے تو یہ ان کے لیے بہت اچھی غزہ بن جائے گا تو ویک میں آپ ایک بار یا دو ویک کے بعد ایک بار یہ یوز کریں تو آپ کو کوئی کیمیکل یوز نہیں کرنا پڑے گا اپنے پلانٹس میں اور آپ کا اسی سے پلانٹس بہت اچھا گروہ کرے گا تو پھر ہم آپ کو ملیں گے اس کو میں ابھی اس کے پھر آپ سے ملتی ہوں ہاں تو دوستو یہ میں نے بنانا پچھلکے بھی گرینڈ کر لیے ہیں اور یہ ایکشل کا پاورر بھی بھن گیا میں نے آپ اس لیے بولا تھا کہ بہترین نہیں لینا کیونکہ جتنی بھی اس کی طاقت ہے جو بھی اس کا فائدہ ہے وہ سب پانی میں رہ جائے گا تو دوستو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے آپ نے ایک سپون یہ بنانا پاورڈر لینا ہے اور ایک سپون آپ نے ایکشل کا لینا ہے ان دونوں کو مکس کرنا ہے اور اور بے شک اپ ایک باری میں ہی کہیں کسی بوٹل میں مکس کر کے برابر برابر دونوں رکھ لیں کیونکہ اگر آپ ان دونوں کو جب پیسنے کے لیے رکھتے ہیں تو بنانا کا وزن اور ویٹ الگ آتا ہے اور ایکشل کا الگ آتا ہے لیکن کوئی بات نہیں ڈھننے کی بات نہیں یہ ہوم میڈ ہے اور کوئی کیمیکل نہیں ہے اس میں سن فلاور کا چھوٹا سا پلاٹ ہے یہ دیکھئے ابھی ابھی اس کا پلاور پوری طرح کھلا بھی نہیں ہے اور میں آپ کو اس میں بتاتی ہوں کیسے آپ نے ڈالنا ہے یہ آپ نے لینے اور پلاٹ کے دری سپنک سپنک کر دیں اور اس کے بعد تھوڑا سا نکس کر کے ہلکا سا پانی دیں اگر آپ زیادہ پانی دیں گے تو ایک دم یہ سارا نکل کے نیچے روٹس میں چلا جائے گا اس کے بعد ایک دم سے اس کو سب کچھ مل جائے گا لیکن یہ سلو فرٹیلائزر کے طور پر کام کرے تو ہی بہتر ہے یہ اس میں آپ کو انڈے میں کیلشم ملے گا جو کہ ہمارے پلاٹس کے فلاورس کے لئے بڑھنے کے لئے بہت ضروری ہے اور جو بنانا کا پاوڈر ہے اس میں آپ کو فاس فورس اور پوٹیشم ملے گا جو پوٹیشم ہے وہ لیوز کو اور فروٹس کو لیوز کو نہیں فلاور کو اور فروٹس کو انکریز کرتے ہیں اور جو فاس فورس ہے وہ روٹس کو تاکر دے گا جس سے وہ اچھا پھل پیدا کرے گا تو ایک یہ میرے پاس مرچی کا ہے چھوٹا سپنان جس کے میرے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی تھی کہ اس کی فلاور نکلتے تھی اور اس کے بعد یہ گر جاتے ہیں یہ اس کی پہلے سارے پلانٹ میں مرچی آئی تھی فروٹ آیا تھا بہت اچھا لیکن اس کے بعد اچانت یہ بس ایسا ہونے لگا کہ فلاور آتے ہیں اور اس کے بعد گر جاتے ہیں تو ایسے پلانٹ کے لئے بہت بہترین ہے یہ دیکھیں تو اس کو بھی طاقت ملے گی تو دوستو یہ فرٹی لائزر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر کام زیادہ ڈال دیتے ہیں آپ بیٹ میں ایک بار مد ڈالیں آپ اسے پندرہ دن میں ایک بار ڈال لیں اسی دیرے دیرے جڑوں تک جاتا رہے گا جب بھی آپ پانی ڈالیں گے اور اس وقت یہ پلانٹ کو ایسی لی اس کو فوڈ ملتا رہے گا اس کو طاقت ملتی رہے گی جو پلانٹ وہ بہت اچھا گروہ کرے گا اور یہ بہت ایزی اور بہت سستہ ہوم میٹ فرٹی لائزر ہے اس میں آپ کو کسی چیز کے لیے بھی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑا اور ایزی لی ایک بہترین فوڈ آپ کے پلانٹ کو مل گیا ہے یہ جو فرٹی لائزر ہے اس میں کیلشیم پوٹیشیم فاس فورس یہ سب چیزیں ہیں جو کہ آپ این پی کے فرٹی لائزر لاتے ہیں مارکٹ سے اس میں بھی یہی سب کچھ ہے اور یہ سلو ریلیز ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے آپ پندرہ دن میں ایک بار اپنے پلانٹ کو یہ دیں یہ آپ پیس لیلی کے پلانٹ کو بھی دے سکتے ہیں اس پر بھی فلاور بگر آتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی فلاورنگ کرنے والے فروٹنگ کرنے والے پلانٹ سے آپ ان کو یہ دیں اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی اس پر ڈال دیں دیرے دیرے یہ روٹس کو ملتا رہے گا روٹس کو طاقت ملے گی اور آپ کا پلانٹ بہتر گروپ کرے گا اور اس فرٹیلائزر کا ایک اور بہت اچھا فائدہ یہ ہے کہ جو سنیل اور سلگ مٹی کی خوشبو جینے اچھی لگتی ہیں وہ مٹی میں آ جاتی ہیں اور ہمارے پلانٹس کے ساری روٹس کو کھا جاتی ہیں اسے ڈیمج کر دیتی ہیں اس ایگ شل کی خوشبو کی وجہ سے وہ بھی نہیں آئیں گی اس سے بھی آپ کا پلانٹ بچ جائے گا تو ٹھیک ہے دوستو پھر اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ